بسم اللہ الرحمن الرحیم میک اپ کرنے کا سائٹ ہے تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا پرودگار نے عظیم رشتہ رکھا ہے اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے ذریعے باقی رشتے جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں لہذا اس کے لئے جو ہے وہ اسلام نے اوزور دیا ہے کہ میاں بیوی جب گھر میں ہوں تو بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ اسے میک اپ کرنے چاہیں میاں اچھا لباس پہنے خوشبو لگائے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا لباس پہنے اس لئے کہ اگر شہر جو ہے وہ کام کے لئے گیا ہوا ہے اور جب واپس آتا ہے تو وہ صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میک اپ کر کے تیار ہو کر اس کا استقبال کریں اور ہمارے معاشرے کی یہ عادت ہے کہ بیوی کس وقت میک اپ کرتی ہے کہ جب اس نے بازار جانا ہوتا ہے یا شادی وغیرہ کے پروگرام میں جانا ہے یا کسی محلے کے پروگراموں میں جانا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اچھے کپڑے بھی پہنے گی میک اپ بھی کرے گی علاقہ یہ جائز ہی نہیں ہے جائز ہے لیکن شہر کے لئے کرنا جائز ہے وہاں بھی جو کس کے لئے کر رہی ہیں وہ تو اوروں کے لئے کر رہی ہے تو اگر وہ یہ نیت رکھتی ہے تو اس کا یہ میک اپ کرنا بھی جائز نہیں ہے دیکھیں نا اگر وہ آپس میں ایک دوسرے میں دلچسپی لیں اور ایک دوسرے کے لئے میک اپ کرتے ہیں بناو سنگار کرتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہے جس طرح بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس جو ہے وہ ایک عورت گئی اور کہا کہ میرا شہر مجھ سے جو ہے وہ تلق اچھا نہیں رکھتا لہذا مجھے تلق دی جائے تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن جو ہے وہ اس کے شہر کو بلایا گیا جب اس کا شہر آیا دیکھا اس قدر بال بکھرے ہوئے ہیں اور ایک دو مینے سے اس نے غسل بھی نہیں کیا ہوا اور کپڑے بھی عجیب قسم کی ہیں تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ ہمامے لے جائیں بہترین قسم کا غسل اس کو کرایا گیا اور اس کے بعد اس کا لباس اور اس کے بعد اس کے بال اور داری وغیرہ سٹکی گئی تو کہتے ہیں دوسرے دن اس کی بیوی کو بلایا گیا اور جب اسے دکھایا گیا تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ وہی میاں ہیں جو جس سے میں نفرت کرتی ہوں تو کہا کہ بادشاہ وقت اگر یہ ایسا رہے تو میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں لہٰذا ایک دوسرے میں تلچس بھی لیں اور آج جو طلاقیں واقعہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میاں بیوی اپنے گھر میں تو میک اپ نہیں کرتے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے دونوں اپنی توانہ ہی لگا رہے ہیں اور یقینا یہ گناہ بھی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جدائی ہوگا لہذا آپ اپنے گھر میں رہ کر اچھا لباس پہنیں خوبصورت میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ لباس پہنیں اور ایک دوسرے کے لیے جب وہ بناو سنگار کریں گے تو یہ عبادت بھی ہے اس ثواب بھی ہے اور پرویدگار اس عورت کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب بھی اس کے نام آمال میں لکھتے گا